کو بتا رہی ہوں کہ تب بھی تمام سکول بند کر دیے گئے تھے میرے حال میں نہیں میرے حال ہے آپ کا تھوڑا آپ اس کو سٹڈی کریں تب تمام سکول بند کر دی گئے تھے اتنا خطرہ تھا بچیوں کے سکول کے اوپر اور لال مسجد یہاں آپ کے ناک کے نیچے ایک مسجد ہے اور وہاں آپ کیا اس کو پالتے رہیں کیا کرتے رہیں اور محترم جو میں سمجھتی ہوں کہ جناب جرنل صاحب تھے اور وہ یہ تمام پھر جوڈشری کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا آپ لال مسجد کا ذرا کہے آپ کہیں کہ صحیح تھا غلط تھا کیا مطلب صحیح تھا یا غلط تھا کیوں ہوا جو لال مسجد میں ججگز کے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوا میں آپ کو بتا رہی ہوں میں لال مسجد ہو چاہ ججگز کا معاملہ ہو میں آپ کو کہتی ہوں جب ایک آدمی ڈیسین لیتا ہے اس کے ساتھ مشاورت میں کوئی نہیں ہوتا تو ہمیشہ صحیح ڈیسین نہیں ہوتا اسی لئے تو آج جمہوریت ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں آج ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹ ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اگر وہ کوئی بات لے آتے ہیں یا کوئی وہ اپنی سجیشن دیتے ہیں جیسے آج مطرم نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے جو اپٹ آباد کا واقعہ ہوا میں سمجھتی ہوں بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس بات پہ جو حل ہے نا جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ حل کیا ہونا چاہیے اس وقت باقی معاملات چھوڑیں اس وقت حال یہ ہے کہ اتفاق کے رائے ہو جو معاملات ہو گیا تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ تو ہے نا سب آپ کے ساتھ ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ پاس میں اتفاق کریں دیکھئے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو معاملات ہو گئے وہ ہو گئے پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ سوبرن ہے یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس میں نظام عدل کا بل آیا تھا اور پریزیڈنٹ صاحب جو کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بل پارلیمنٹ میں بھیجا پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور ریٹ آف دی گورنمنٹ تب میں سمجھتی ہوں ایک قائم ہوئی آج یہی پارلیمنٹ ہے تیرہ تاریخ کو ایک جوائنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے دو جو اپنا بات کا ہمارا واقعہ ہے یا جو بھی اس کے مضمعات ہیں جو بھی اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جواب دے اس کو جواب دے ہونا چاہیے مگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت اکٹھے ہونا ہے ہمیں یہ دیکھیں اکٹھے ہیں مگر ہر کوئی اپنی سولو فلائٹ لے رہا ہے چاہتے ہم سارے سورینیٹی جمہوریت میں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے سولو فلائٹ حکمران کی بات کرے ہوں اگر پرائم منسٹر صاحب سولو فلائٹ لیں تو ایک بات ہوتی ہے مگر پرائم منسٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ کوئی بات کہتی ہے یا پارلیمنٹ کوئی سجیشن دیتی ہے وہ فوراں اس کی بات کرتے ہیں ججز کو آتے ہی انہوں نے دیکھیں رہا کرنا تو ایکسٹریمیسیب کے اوپر آپ کیسے کنٹرول کریں گے اس کو متحد ہو کے اتفاق کے رائے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا چیز ہونی آپ بتایا گھر آپ کو آج کہہ دیا جائے کہ آپ سلوشن بتایا آپ کیا سلوشن دیکھیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز چلے وہ سب اتفاقہ رائے ہو گیا مل بیٹھیں مل بیٹھیں اور یہ جو ہمیں جو پاورٹی ہے نا جو غربت ہے یہ ہم کسی طرح ختم کریں یہ کیسے کریں گے یہ جب مل بیٹھیں گے تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اتفاقے رائے آئے گا بہت سے ڈیسیئنز آ سکتے ہیں دیکھیں میں اکیلی اس بات پر کیا آپ دو تین پوائنٹ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ دیکھیں دو پوائنٹ تو میں نے آپ کو دے دیئے میں نے کہا سب اکٹھے ہوں چلے ہو گیا ان پارلیمنٹ آؤٹسائیڈ پارلیمنٹ اور اتفاقے رائے کریں کہ اس اکانومی کو کیسے چلانا ہے اپنی کٹوتی کریں اپنے خرچے کم کریں دیکھیں پاکستان پیپلز پارڈی کی گورنمنٹ نے جو شروعات کی وہ یہاں سے شروعات کی کہ ہماری جو نائنٹی نائنٹی ٹو لوگوں کی کیابنٹ تھی ہم نے اس کو کٹ کیا اٹھارویں ترمیم میں جو نیکسٹ الیکشن پر بات جانی تھی ہم نے اس کو کٹ کیا اور ہم نے جو معاملات تھے اس کو کم کیا اب آپ سوال کریں گے کہ ہم نے ابھی اتنے منسٹرز لے لیے نہیں نہیں میں آپ کو میں خود میں بتاتی ہوں نہیں میں چھوٹا اماؤنٹ ہے مگر ہم نے اس کو بھی کٹ کیا پرائم منسٹر ہاؤس کا جو بھی بجٹ تھا اس کو ہم نے فریز کر دیا پریزیڈنٹ ہاؤس کے بجٹ کو ہم نے زیادہ تو نہیں کیا نا مجھے ایک مجھے ایکسامل بتائیں آپ کو یہ الباروں میں بھی آیا ہے آپ کو بتائیں جیپین میں جو ہے ابھی وہ ارتھکوئک آئی تھی تو وہاں پہ بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے اور انہوں نے انداد کسی سے نہیں لی رہا انہوں نے کہا ہم خود ہی ہلپ کریں گے پیان کو ان کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے اس کی تنخواہ جو ہے ان کے پرائم منسٹر کی جیپین is the second largest economy اس حساب سے ان کے پرائم منسٹر کی تنخواہ ہے میں نے اس کو کیا ضرورت ہے اس کو کیا ضرورت ہے وہ بھی کسی بڑے امیر باپ کا بیتا ہوگا نہیں میری بات سننے نا میں نے نہیں کہا ہوگا یا نہیں ہوگا جب آپ نے جپان کے جو سربراہ اس کی بات کی مگر اپنے سربراہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کہتے کہ ان کو کیا ضرورت ہے یہ دیکھیں جسچر ہوتا ہے یہ ایک گوڈ جسچر کیا اور میں آپ کو بتاؤں دیکھئے دیکھئے اب ایم اے نی کی بات میں اس پہ بھی آ جاتی ہوں نہیں 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 ایک منٹ آپ ایک ایم اے نی کی آپ کہتے ہیں نا کی خرچے ہو رہے ہیں آپ ایک بیروکریٹ کی تنخواہ اور اس کے پر جتنے بھی خرچے ہو رہے ہیں وہ نکالیں ایک ایم اے نی کی تنخواہ میں آپ کو بتاتی چلوں تئیس ہزار آٹھ سو تین روپے ہیں ایک ایم اے نی کی میمبر پارلیمنٹ کی یہ تنخواہ ہیں دیکھیں کتنے دن کام کرتا ہے یا نہیں کرتا میرا حال میں آپ کا ڈرائیور پندرہ بیس ہزار روپے لیتا ہوا چار اس کا مطلب ہے آپ ساڑھے تین ہزار روپے روٹیوں کو بھی بتا رہے تھے پچھائیں آلگ کھاناomie سے پی بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنے ڈرائیور کو چار ہزار دے رہے ہیں مطلب چار ہزار میں ایک بندہ میں ایک چیز جنریٹ کر رہا ہوں میں وہی بال کر رہی ہوں جنریٹ اسی ملک سے کر رہے ہیں اس ملک کی اکانومی سے جنریٹ کر رہے ہیں میں اسی طرح کہہ رہی ہوں اور میں ایک گوڈ وش رکھتی ہوں آپ کے لیے جتنے بھی ہمارے یہاں پر لوگ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں اور یہ بہتر ہو اکانومی نہیں دیکھیں اگر ایسا نہ ہوتا ایک منٹ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ایمپرویومنٹ نہ آتی آپ نے دیکھا کہ آپ اس کو ایمپرویومنٹ نہیں سمجھتے کہ بارہ پرسنٹ تمام جتنے بھی ہمارے کمپنیز تھیں ہم نے ان کے شیئرز ہیں ہم نے ان کے ورکرز کو دے دیئے آپ نہیں سمجھتے جو آپ نے کہا فائدہ کیا ہوا آپ کسی چیز کو کہہ دیں کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا جب وہ ورکر ریٹائر ہو کے اپنے گھر جاتا ہے وہ اونر ہے اتنے شیئر کا اونر ہے کیا سٹیل مل کے شیئر کی کیا ویلیو ہے او جی ڈی سی کے شیئر کی شیل کی کیا ویلیو ہے اگر یہاں ویلیو اس پر چلے جائیں تو وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی میں دیکھئے میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے اٹھارویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ پھر بینظیر انکم سپورٹ ایک ایسا وحیکل نکالا جو بہت ہی غریب لوگ ہیں میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس کو انٹرنیشنل جو فورسز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی اس نے بھی اس کو کور دیا ہے کیونکہ بلکل ٹرانسپیرنٹ جا رہا تھا اور آپ نے دیکھا بیچ میں کہایا کہ کرپشن بہت ہے نہیں اگر کرپشن ہوتی تو بند ہو گیا ہوتا جیسے دو روپے کی روٹی کا وہ ایک سلسلہ چلا تھا دیکھیں میں کسی پولٹیکل فورس کے خلاف نہ بات کرنا چاہتی ہوں نہ جانا چاہتی ہوں مگر جہاں ہم غلط ہیں مطرم میں ایک بات بتا ہوں کہ جہاں ہم غلط ہیں ہمیں پین پوائنٹ کریں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے جہاں ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں اب بات کی جاتی ہے بہت سے ہمارے ایک سے اقدامات ہوئے جہاں پہ جو ہم نے لیے مگر کیونکہ اپوزیشن نے شور مچایا ہم نے اس کو ختم کر دیا پی اے سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہیڈ چیئرمین ہم نے چوزری نصار صاحب جو نواز صاحب کے میمبر ہیں ان کو لگایا تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ابھی بانٹو کم ایس فیر اینڈ فری اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ مطرم عصیف علی زرداری صاحب نے پہلی دفعہ اب یہ جو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈز بن رہے ہیں اور یہ جو بوگس ووٹنگ ہوا کرتی تھی اور یہ اب یہ بوگس ووٹنگ نہیں ہوگی اب جو ووٹنگ ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ جو شناختی کارڈ کیا استعمال تھا بہت سے لوگ جب اس دنیا میں ہی نہیں ہیں ان کے شناختی کارڈ بھی استعمال ہوئے دیکھیں میں نے کوئی کسی کی بات نہیں کی جب میں نے بوگس ووٹنگ کی بات کیا تو میں نے کسی پولٹیکل پارٹیکٹ نہیں نام لیا مگر اب ہم نے یہ کیوں کروایا ہم اگر فائدہ لینا چاہتے ہوتے تو ہم یہ کام ہی نہ کرواتے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سیاستدانوں کو ایک لحے عمل تیہ کرنا پڑے گا اتفاق رائے کرنا پڑے گا اب کریں گے انشاءاللہ اب کریں گے اور ہم نے کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں میں سمجھتی ہوں ہماری شاید قسمت میں کوئی ہے ایسی بات کہ ہم جب بھی حکومت میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ہمیں درپیش ہوتا ہے اس دبعہ جب آپ آئے ہیں کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں دیکھیں ہمارا تمام جو ڈیویلپمنٹ فنڈ تھا اب اس میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا اللہ کی طرف سے ایک سلاب آ گیا اس کے بعد دہشتگردی کی جو یہ لہر ہے کسی پہ آ جائے آپ دہشتگردی کی لہر کو اس کو آپ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے یہ تو بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی ایک جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ جو اونرشپ ہے